نخمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایواللزین آمنوا قطب علیکم السیام کما قطب عللزین من قبلکم لعلکم تتکون صدق اللہ العظیم رب شرخ لی صدری ویسر لی عمری وقل لقدتا من لسانی یفقہو قولی آمین یا رب العالمین اصل میں مجھے یہ اندازہ تو نہیں تھا مجھے گفتگو کیا کرنی ہے میں نے خلیق سے اچانک پوچھا اس نے فون کیا تو کہ بھائی آپ نے پہنچنا ہے اس ٹائم تو پھر مجھے خیال آئے کہ بھائی آپ بھلا کس لیے رہے گفتگو کیا کرنی ہے انہوں نے کہا کہ روزوں کے مطلق کرنی ہے رمضان آرہا ہے تو میں ابھی ذہن بنا رہا تھا کہ بھائی مجھے آپ لوگوں سے اگر گفتگو کرنی ہے تو آپ کی ٹرمنالوجی میں گفتگو کرو آپ کے انداز میں لیکن اب اس میں بھی مجھے مشکل پیش آ گئی ہے میں نے آپ سے پوچھا کہ آئی کیوں کیا ہوتا ہے آئی کیوں کیا ہوتا ہے تو پھر وہ پرابلم شروع ہو گئی تو پہلے میں جو سوالات اٹھائے ہیں پہلے انہی کو کلیئر کرتے تو پھر اپنے طریقے سے آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کا مقصد بیان کرتے ہیں وہ مقصد سامنے رہے تو پھر آدمی چیزوں کو کلکولیٹ کرتا ہے کہ میں اپنے مقصد میں کی ساتھ تک کامیاب رہا دوسرے کی نظر میں ہو سکتا ہے ایک آدمی ناکام ہو لیکن اس نے اپنا کوئی حدف اپنا وین اپنا گول کلیر کیا وہ تو وہ تو اپنے اس طرف بڑھ رہا ہے دوسرے اسے کامیاب سمجھیں یا ناکام سمجھیں جو مرضی سمجھیں لیکن جب تجزیہ کیا جائے گا تو سمجھا اس اعتبار سے جائے گا کہ اس نے اپنی زندگی کا جو وین منایا تھا یا ادارے کا وین منایا تھا یا اپنی زندگی کا کوئی گول سٹ کیا تھا اس پر یہ کتنا کامیاب رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں قرآن حکیم کا مطالعہ کریں تو پہلے یہ کلیرٹی ہونا کہ اس کا مقصد کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا انہوں نے چاہے مسواق کی چاہے جنگ کی چاہے صلح کی تو اصل یہ تھا کہ وہ حدف اگر سامنے ہو تو تب پتا چلے گا کہ یہ ساری چیزیں اس حدف کو کیسے سپورٹ کرتی تو جیسے میں نے آپ سے بات شروع میں کر دی وہ آئی کیو کی کیو کی تو اس کو ذرا تمہیدن سمجھ لیں دیکھئے انیس سو بیس تک دنیا کی اقوام میں یہ بات پائی جاتی تھی کہ پی کیو اس وقت تک آئی کیو نہیں تھا پی کیو پی کیو کا مطلب فیزیکل کوشنٹ کہ ایک دنیا کی جو قوم زیادہ تعداد میں زیادہ ہے اور صحت مند زیادہ ہے طاقتور ہے جسمانی لحاظ وہ دنیا پر غلبہ پائے گی فتح پائے گی دنیا اس کی ہے ایکانومی بھی اس کی پیسہ اس کا ممالک وہ وسائل پر قابض ہوگی اور ہم نے دیکھا کہ دنیا میں جو بھی لوگ تعداد میں زیادہ تھے اور ساتھ ساتھ طاقت میں بھی زیادہ تھے اپنی قوت میں مشکت میں ہارڈ ورکر تھے وہ دنیا پر چھائے ہیں وہ چاہے منگول کتنے ہی تہذیب سے ناشنا ہو لیکن طاقت اور عدد تھا لہذا دنیا پر چھائے انیس سو بیس کے بعد ایک سوچ آنی شروع ہوئی یہ کہ نہیں اب تعداد کا تعلق نہیں رہا اب جو قوم انٹیلیجنٹ ہوگی ذہین ہوگی وہ اپنے اس دماغ کو استعمال کرتے ہوئے ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے آئی کیو جسے کہتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے جب وہ کرے گی تو دنیا پر قابض ہو جائے گی مثلا ہم کتنے ہی سارے طاقتور کیوں نہ ہوں باہر سے ابھی ایک آدمی وہ گن لے کر آئے ایک کلاشن کوف لے کر آئے تو وہ زیادہ طاقتور ہے یا ہم ہے اس نے اپنے ذہن سے ایک چیز بنائی اور ہم سب کو کیا کر لیا زیر کر لیا اگر ہم سٹینڈ لیں گے تو مارے گا نہیں ہے تو اس کی بات مانیں گے تو اب ہوا کہ اصل شیع آئی کیوں ہے ذہانت کو اپنے علم کو استعمال کرنا میرے دادا جان چاہے جتنے بھی طاقتور تھے میں مری کر رہنے والا ہوں مجھ سے پہلے پنڈی نہیں پہنچ سکتے تھے دوڑ کر بھی پہنچے تو نہیں پہنچ سکتے تھے میں تو کوچ میں بیٹھتا ہوں کار میں بیٹھتا ہوں اور گھنٹے میں آ جاتا ہوں انہیں بہرال ایک دن لگتا تھا تو انسان نے اپنی ذہانت استعمال کر کے گاڑی بنا لی تو وہ فاصلے سمٹ گئے تو یہ ہے ذہانت اور مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ اس زمانے میں میڈین نے کہا کیا تم نے اپنی یہ جو ٹیم ساتھ رکھی ہوئی ہے نا بڑی نلائک ٹیم ہے تمہارے وزراء کی کابینہ کی تو کوئی ان کا آئی کیو ٹیسٹ لے لیا کرو مثال کے طور پر ان سے پوچھ لیا کرو کہ وہ کون ہے جو نہ تمہاری بہن ہے نہ تمہارا بھائی ہے مگر تمہارے باپ کی اولاد ہے ایک آئی کیو کا کوسچن آ گیا نا اور یہی آرمی وغیرہ میں جیسے آپ کو معلوم ہے اداروں میں ٹیسٹ لیتے ہیں کرتے ہیں تو وہ کون ہے جو نہ تمہاری بہن ہے نہ بھائی ہے مگر ہمارے باپ کی اولاد ہے تو وزیراعظم صاحب جو ہے وہ ملاقات کر کے البرائیڈ سے جب وہ ہوتل پہنچے تو انہوں نے اپنے وزراء کو کٹھا کیا اور کہا کہ امریکی جو وزیر خارجہ نے جو ہے وہ ایک سوال پوچھا ہے یہ والا تو کیا خیال ہے تمہارا تو نہ کہا سر کوئی مسئلہ نہیں ابھی فون کرتے ہیں آئی بی اور آئی ایس آئی والوں سے پوچھتے ہیں کون ہے انہوں نے فون کیا کہ بتاؤ وہ کون ہے نہ جو تمہارا بھائی ہے نہ بہن ہے اور تمہارے باپ کی اولاد ہے انہوں نے کہا سر بس بارہ گھنٹے کی مولت دیتے ہیں ابھی پتہ کر کے بتا دیتے ہیں خیال بارہ گھنٹے بعد دو ادھر در گھوم کے اٹھارہ بھی گزر گئے پتہ نہیں چلا کہ کون ہے تو ظاہر ہے یہ ایجنسیوں کے آپس میں بڑے روابط ہوتے ہیں مالک میں انہوں نے کہا کہ انڈیا کی راہ سے پوچھتے ہیں اس وقت وہاں اس زمانے میں وہ وزیر دفع ہوتے تھے جارج فرنڈین اینڈرس تو انہوں نے ان کو فون کیا جار ایک مسئلہ آگیا ہے ہمارے وزیراعظم کو تو یہ بتاؤ کہ وہ کون ہے کہ جو نہ تمہارا باپ ہے اور نہ تمہارا بھائی ہے نہ بہن ہے لیکن تمہارے باپ کی اولاد ہے بہرحال وہ جارج صاحب ذہین آجم نے فوراں کہا جی وہ تو میں ہوں میں خود ہوں انہوں نے کہا جی لگ گیا پتہ انہوں نے فوراں امریکہ فون کیا اور کہا کہ وزیراعظم صاحب سے کہ وہ انڈیا کے وزیر دفع ہے ٹھیک ہے تو ایک آئی کیوں یہ ہوتا ہے تو اس حوالے سے دنیا نے پھر تقریباً انیس سو بیس سے انیس سو اسی تک سارا فوکس کس پہ کیا آئی کیوں پہ لیکن انیس سو اسی کے لگ بگ یہ سوچنا شروع ہوئے کہ یہ آئی کیوں جب تک جو ہے وہ انسان کا رویہ درست نہ ہو اس کا علم اور تجربہ بیکار ہے کسی کام کا نہیں دنیا اس نتیجے پر پہنچی آپ جتنے بھی ذہین ہو آپ جتنے بھی علم رکھتے ہو آپ کا اگر بیہویئر آپ کا ایٹیچوڈ ٹھیک نہیں ہے تو وہ علم اور تجربہ صد بیکار کسی کام کا نہیں ہے اس کی جتنی مرضی مسالے آپ لے لیں سنو کوئی کوئی آپ کا رویہ ہونا درست لہذا دنیا میں کیا شروع معاملہ ای کیوں یہ میں مختصرہ بھی تعریف کرا کے اپنی جگہ پر پہنچ رہا ہوں یعنی ایموشنل کوشنٹ انسان کے جذبات جو ہے وہ وہ اصل شہ ہوتے ہیں وہ اکاسی کرتے ہیں لیکن تھوڑے عرصے میں پتا چلا کہ یہ سارا کوئی آرٹیفیشل سا ایک معاملہ ہو گیا ہے مسنوی پن پیدا ہو گیا ہے وہ تھانا کہ آپ مسکرا کر ملیں اور استقبال کریں آپ مجھے اچھے لگتے ہیں یا نہیں لگتے کیا ہے مسکرا کر ویلکم کہنا ہے ملنا ہے تو دنیا میں یہ شروع ہوا کہ یہ تو ذرا کوئی منافقت معاملہ دنیا میں شروع ہو گیا ہے اور کسی سے پوچھا بھی بھئی وہ آپ کا نام کیا جی اس نے کہا گسیٹا خان بڑا پیارا نام ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بامو صدبہ کریں تو وہ تعریف شروع ہو گئی اچھا لگتا ہے نہیں لگتا بھئی وہ یہ ایک کرچر چرپڑا تعریف بھی کرنی ہے اور سرانہ ہے تو مالوہ یہ بھی کر بڑھ ہو گئی اس کے پیچھے پھر دنیا نے دو اظہار کے لگ بگ یہ ہوا کہ سپیریچول کوشنٹ ہونا چاہیے کہ آخر انسان کے جذبات کی سرویہ کے تحت ہو پیچھے وہ سپیرٹ کیا ہو تو یہ ٹریننگ میں ایک معاملہ آیا کہ سپیرٹ اصل شئے ہے اور اس کے لیے پھر سپیرٹ کو اگر ڈیفائن کریں گے تو وہ پھر لوگوں نے مختلف انداز میں یہ کامن فکٹر تو آ گیا کہ سپیرٹ ہو لیکن اب کسی نے کہا کہ نہیں وہ قوم کا جذبہ ملک کا جذبہ اپنی قوم کو بڑھانے کے لیے انسان اپنا رویہ درست ہے کہ اپنی قوم کے خلاف کوئی کام نہ کرے اپنے مذہب کے خلاف کوئی کام نہ کرے یہ جذبات پھر اٹھیں نیشنلزم جسے آپ کہہ سکتے ہیں کام تک تو ان جذبات کے تحت پھر لوگوں نے کام کیا کہ بھئی اپنے ملک میں تو چوری نہیں کرنی دوسرے کے میں کر لینی ہے اپنے کسی آدمی کی جیب نہیں کٹنی دوسرے کی کٹ لینی ہے اسی سے جذبات بڑھتے بڑھتے ہومینزم تک بھی آئے کہ سپیرٹ وہ ہو نو انسانی کا جذبہ ہو وہ پیدا ہو لیکن پھر ایک پرابلم اور آئی کہ انسان کے پاس جذبات بھی ہیں قوم کا جذبہ بھی ہے لیکن جب تک انفرمیشن نہیں ہوگی کیسے ڈیسی ان لیں گے لہذا انفرمیشن ہونی چاہیے آر آدمی کے پاس لہذا پھر دو ہزار تین پانچ سے ڈی کیوں کا دور شروع ہوا اور انفرمیشن کی اتنی بھرمار ہوئی اتنی بھرمار ہوئی جس سے آپ مصیبت سے گزر رہے ہیں یعنی سوشل میڈیا سوشل یہ ساری جو آپ کر آپ نیٹ ورکنگ دیکھیں نیٹ تو کیا ہے انفرمیشن کا ایک فلو ہے اور اب تقریباً دو ہزار بیس اکیس میں پھر سوچنے شروع ہو گئے لوگ کے یہ انفرمیشن اتنی آگئی ہے کہ ہم کنفیوز ہو گئے اس ساری ڈیٹا بیس نے کیا کر دیا انفرمیشن نے کیا کر دیا لوگوں کو کنفیوز کر دیا لہذا دو ایک سال سے یہ کام ہو رہا ہے سی کے اوپے کے کلیریٹی کوشن جب تک کہ انسان کلیر نہ ہو کہ اسے کونسی انفرمیشن چاہیے اور اس کا مقصد کیا یہ یہ ایک سفر ہے آپ کہلیں کہ اس انداز میں آئی ٹی سے متعلق چونکہ آپ لوگ ہیں تو آگے چاہ رہے ہیں لیکن یہ کلیریٹی کب آتی ہے میں ذرا اس سے آگے کی بات کروں قرآن ہمیں ذرا آگے کا ویجن دیتا اور بتاتا ہے ابھی دنیا آئی سی پر سوچ رہی ہو سکتا ہے سال دو سال بعد وہ بھی سوچیں ادھر آئیں تو پتہ چلے گا کہ وی کیو جب تک انسان کا وی انکلیر نہ ہو تو وہ ڈیٹا بیس وہ جذبات وہ سارے کہیں کو وہ کلیریٹی بالکل ہونے چاہیے اپنے انسان کے وی ان کے اندر اور دنیا میں بڑے بڑے لوگوں نے جن کا وہ وی انکلیر نہیں تھا پرپس آف لائف کلیر نہیں تھا ٹھوکریں کھائی ہیں پھر تو ایک یہ کہ انسان کا وی ان بڑا کلیر ہو اور پرپس آف وی ان کیوں بنایا ہے اس ادارے کا کیا وی ان اس ادارے نے یہ وی ان کیوں اپنایا ہے الٹی میٹ وی ان کیا ہے کہ بالاخر ہمیں حاصل کیا کرنا ہے اگر میں اضروع قرآن دیکھوں تو قرآن کہتا ہے کہ انسان وہ ہے جس کا کوئی نہ کوئی وی ان کوئی مقصد ہے ورنہ دو ٹانگوں پر چلتا پھرتا اہوان ہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ جس کا مقصد اور وی ان جتنا انچا ہوگا وہ انسان بھی اتنا ہی انچا ہوگا اس کا کردار بھی اتنا ہی انچا ہوگا جس کا وی ان جس کا مقصد نصب الاین جتنا چھوٹا ہوگا بلکہ اندی میں کہوں تو آدرش وہاں پوری جو فلسفی ہے نا آدرشوں کا فلسفہ جس کا آدرش چھوٹا ہوگا وہ انسان بھی چھوٹا ہوگا جس کا آدرش انچا ہوگا وہ بڑا ہے یہی وجہ ہے کہ سورہ حج کے آخر میں کہا زعفت طالب والمطلوب کہ نہائیت کمزور ہیں چانے والے اور جن کو چاہا جا رہا ہے کہ جس کے چانے والا جس کا محبوب کمزور ہوگا وہ خود بھی کمزور ہوگا لہذا قرآن کہتا ہے کہ سب سے اونچا مقصد محبوب مطلوب مقصود کس کو رکھو اللہ کی جاہت تو یہ وہ مقصد انسان سامنے رکھے گا تو وہ کیا ہوگا اس کا کردار اخلاق اس کا رویہ اس کا ایک او اس کا ورلڈ ویو یہ درست ہوتا چلا جائے گا تو اس انداز میں ذرا اگر سوچیں اور وہ مقصد کیوں ہیں دنیا میں کیا ہے آخرت میں کیا ہے ultimate اس کا purpose کیا ہے دنیا میں کیا ہے دنیا میں یہ ہے کہ اللہ کی اس حکمرانی کو دنیا میں ہم نافذ کرتے ہیں اور آخرت میں اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور کسی انسان کے پاس collectively کوئی حجت نہ رہ جائے کہ مجھ تک تیرا پیغام نہیں پہنچتے یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسولوں کے زمن میں اگر انسان غور کرے پڑے تب ہے قرآن حقیم میں دو باتیں آئیں تو انسان کنفیوز جاتا ہے کہ رسولوں کا ایک جگہ ایک مقصد بیان کیا گیا دوسری جگہ دوسرا مقصد بیان کیا گیا سورہ حدید کی آیت نمبر پچیس میں کہا گیا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا ماہم الكتاب والمیزان لیاکوم الناسو بالکست ہم نے رسول بھیجے وازے موجزات کے ساتھ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات بڑی بیان چیزیں روشن دلیلوں کے ساتھ وانزلنا ماہم الكتاب والمیزان اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری اور ایک حقوق و فرائض کو تولنے والی ہے ایک نظام عدل اور یہ سارا اتمام کیوں کیا لیاکوم الناسو بالکست تاکہ لوگوں کے مابین انصاف ہو عدل ہو یہ ہم نے کیا اس لیے تو ایک جگہ قرآن یہ مقصد بیان کر رہا ہے دوسری جگہ دیکھیں گے تو کیا ہوگا ہم نے رسول بھیجے خوشخبریاں سنانے والے اور خبردار کرنے والے اور کیوں بھیجے تاکہ لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ رہ جائے اللہ کے مقابلے میں تو الٹیمیٹ پرپس کیا ہو گیا تاکہ وہاں کسی کے پاس حجت نہ رہ جائے اور دنیا کے اعتبار سے کیا ہو گیا تاکہ یہاں نظام عدل و قسط کا اور ایسے انڈویجویل کیا ہو گیا تاکہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے تو یہ کلیریٹی ہو انسان کے اپنے زندگی کے مقصد میں تو پھر وہ جائے یہاں کام کرے چاہے امریکہ میں کرے چاہے کہیں کرے وہ کلیر رہتا ہے البتہ اس کے اوپر ٹاپ پہ دنیا کبھی جائے گی کہ ایک جو دنیا ویسے تو فیزیکلی اعتبار سے تو گلوبل ویلیج بن چکی ہے اب یہ ایک نظام اور سسٹن کے اعتبار سے دور ہے تو ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ دنیا جو ہے دنیا کے اندر ایک آرڈر اور ایک معاملہ جو ہے وہ چلے گا اور اس کے لیے پھر وہ ضروری ہوگا ہے و کے آخر میں دانائی حکمت دانشمندی یوت الحکمتہ میں یشاہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی چاہتا ہے اپنی حکمت سے اکل سے دانشمندی سے نوازتا ہے وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَتَ فَقَدُوْتِيَا خَيْرًا اور جسے تو حکمت عطا کر دی گئی اسے سمجھے دنیا جہاں کی دولت عطا کر دی گئی کہ یہ ساری چیزیں اسے کلیر ہو جائیں تو اب آ جائیے روزے کا مقصد یہ ساری تمید میں نے کسی لیے باندھی کہ یہ کسی چیز کا مقصد یہ محض درس برائی درس جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اس کو میں ہو سکتا ہے موقع بھی کر دوں دس تفسیروں کے حوالے دے دوں دس اہلِ علم کے اقوال کر دوں لیکن وہ پرپس ہی اگر کلیر نہیں ہے وہ مقصد ہی اگر کلیر نہیں ہے تو پھر اتنا فروٹ فر نہیں ہوگا تو اس اعتبار سے سمجھے کہ یہاں یا ایواللہزین آمنوا کتب آلیکم السیام و کما کتب آلاللہزین من قبلكم لعلکم تتکون اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کتب آلیکم سیام کتب آلیکم السیام و تم پر روزہ لکھ دیا گیا لکھ دیا گیا کہ کیا مطلب ہے فرض کر دیا گیا جو چیز لکھ دی گئی گیا جسے ہم کیا کہتے ہیں کہ میری یہ بات پتھر پر لکی رہے یہ گویا اب تبدیل نہیں ہو سکتی یہ گویا جو لکھ دی گئی کہ شیعہ یہ فرض کر دی گئی ہے کما کتب آلاللہزین من قبلكم جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دی گئی تھی لالکم تتکون تاکہ تم بچ جاؤ یعنی یہاں بنیادی مقصد روزہ کا بیان ہوا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جس کو جدید انداز میں کہوں گا ایک ویل پاور پیدا ہو ایک قوت ارادی ایک خودی آپ کی مضبوط ہو علامہ اقبال کی زبان میں میں کہوں گا تو خود ہی کہوں تقوی تقوی کے بنیادی ماننے ہوتے بچنا اچھا یہ بات کیوں کہ ہی کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا ظاہر ہے جو مخاتبین اول ہے قرآن حکیم کے وہ عرب ہے عرب روزے سے ناواقف تھے عرب روزہ نہیں رکھتے تھے عیسائی تھے یہودی تھے وہ سارے روزہ رکھتے تھے لیکن یہ ان دھو میں بھی آپ کو معلوم ہے وہ بھی روزہ رکھتے ہیں مرن بھرد وہ اتنا لمبا وہ جو ہے وہ اور وہ روزے کی ان کے ہاں بھی کئی کئی قسمیں ہیں جو خواند کی زندگی کے لیے اور پھر ملک کے لیے اور پتہ نہیں کس کس کے لیے وہ روزے رکھتے ہیں تو بہرحال عربوں کے آن روزہ کا کوئی رواج نہیں تھا لہذا انہیں کہا گیا کہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ تم سے پہلے بھی لوگوں پر تھا عرب اگر روزہ رکھواتے بھی تھے نا تو گھوڑے کو خود نہیں رکھتے تھے عربی لغت میں آج بھی یہ الفاظ گھوڑے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور یہ گھوڑے کو کیوں روزہ رکھواتے تھے یہ گھوڑے کی ٹریننگ کے لیے کہ جس مقصد کے لیے انہیں گھوڑا چاہیے تھا عربوں کا اکثر پیشہ کیا تھا قتل و غارت لوٹ مار لیکن عرب کی اصل سواری ہے اونٹ لیکن اونٹ بڑا سست رفتار جانور ہے جب آپ نے لوٹ مار کرنی ہے یا کسی قبیلے پر حملہ کرنا ہے دشمنی ہے تو وہ تو گھوڑا چاہیے نا تو گھوڑا تیز رفتار ہے آپ کو مار کر واپس بھی آنا ہے نا اگر اونٹ پہ بیٹھ کے آئیں گے تو پیچھے سے آگے لوگ بھار دیں گے لیکن گھوڑا جتنا تیز رفتار ہے اتنا ہی نازک مزاج بھی تھا لہذا اس کی ٹریننگ وہ یہ کرتے تھے کہ جب بڑی گرم لو چل رہی ہوتی تھی تو وہ گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے موں پر تو ڈاٹھا بان لیتے تھے سوید چادر لیکن گھوڑے کا رخ جدر سے ہوا آ رہی ہوتی تھی اس رخ پر رکھ کر گھوڑے کو بکاتے تھے تاکہ یہ اس ہوا سے آشنا ہو جائے سرد و گرد جسے کہتے ہیں کہ سرد و گرم چشیدہ ہو جائے اس سے یہ آزمہ لے کرمی سردی کو ایسا لوگ کے این وقت پر گھوڑا ساپ جواب دے جائیں جب وہ میدان جنگ میں ہو تو یہ اس ٹریننگ میں تھا اب اسی سے ایک نکتہ نکال لیں کہ اگر وہ گھوڑے کو روزہ رکھوا کر کسی مقصد کے لیے ٹرین کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو کسی مقصد کے لیے ٹرین کر رہا ہے وہ روزہ رکھوا کے اب روزہ تو آپ نے سب نے رکھ لی ہے لیکن مقصد اگر سامنے ہی نہیں تھا تو بعد وہی ویژن کیا گئی کہ کہے کو آئے کیوں رکھے ہیں تو وہ کلیریٹی ہمیں اس رکوع سے مل جانی چاہیے اگر اس ابھی پورا یہ رکوع ہم نہ بھی کر سکے تو انشاءاللہ اس کو دو مشستوں میں بھی کیا جا سکتا ہے تو ایک مقصد ہے جو روزہ کا ہے کہ وہ جہاں بیان کیا جا رہا ہے ابھی بالکل ابتدائی درجے میں بیان کیا جا رہا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو ایک خودی ہو ایک ویل پاور مضبوط ہو لیکن اب یہاں ایک اور بات بھی سمجھا لیں جب تقوی مقصود ہے ایک ویل پاور مقصود ہے تو یہ تو کسی مہینے میں بھی رکھے جا سکتے تھے اور مائز ویل پاور ہی رکھنی ہے تو یہ تو ہندو جوگی بھی کر لیتے ہیں دے نا وہ بھی تو کئی کے چالیس چالیس دن کا رکھ کر اپنے اندر وہ قوت پیدا کر لیتے وہ گاندھی کی مثال بھی لے لے وہ بھی رکھتا تھا بلکہ وہ تو اپنی آتمہ کا امتحان ایسے بھی لیتا تھا کہ بلکل دوخ جو کنیاؤں کے درمیان لیٹ کر کسی نے پوچھا بھی یہ کیا کرتے ہو تو اس نے کہا میں اپنی آتمہ کا امتحان لے رہا ہوں تو اس انداز میں بھی ہوتا تو یہ کوئی بھی کر سکتا تھا تو آخر اس کا ultimate purpose کیا ہوگا مقصد کیا ہوگا پھر دوسری چیز ہمیں یہ سمجھ نہیں ہوگی کہ آخر رمضان کے ہی کیوں جب یہ تقوی پیدا ہونا تھا تو یہ کسی بھی مہینے میں رکھ لیں کبھی بھی رکھ لیں تو ہو جانے چاہیے تھے تو آخر خاص کر رمضان میں کیوں رکھیں گے تو یہ رکو چونکہ پورا طویل ہے اس کے بارے میں یہ بھی سمجھ لیں کہ جہاں نمازوں کے حقام انذکات کے ہیں اور حقامات آئے ہیں وہ قرآنِ حقیم میں جا بے جا آئے ہیں ساتھ سو کے قریب ہو سکتا ہے نماز کا ذکر وہ بختلف جگہوں پر لیکن روزوں کا ذکر ایک ہی جگہ آیا ہے کہیں اور کسی جگہ آیا بھی ہے تو وہ کفارے کے زمن میں خود روزے کی عبادت کے زمن میں ایک ہی رکو کے اندر یہ ساری باتیں آگئیں شاید سال میں ایک دفعہ رکھنے تھے اس لیے تو اس کی حکمتیں اس کے اعقام جو بھی ضروری معلومات تھی ایک بندے کے لیے وہ ساری کی ساری اس ایک رکو میں روزے میں کے متعلق جو ہے وہ آگئیں پہلے چند آیات کا ترجمہ کر لیں ایامم مادودات یہ گنتی کے چند دن ہیں فمن کانا منکم مریضا اوالا سفر فائدتم من ایام اخر پھر جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر میں ہو وہ بعد میں گنتی پوری کر لے یہ گنتی کے چند دن ہیں تو یہ گنتی کے چند دن ہیں تیس دن نہیں یہ گنتی کے چند دن نہیں ہیں یہ اچھے خاصے ہیں یہاں اصل میں جس بات کا ذکر ہو رہا ہے یہ واقعتاً گنتی کے چند دن تھے آپ کو معلوم ہے کہ نماز کب فرض ہوئی ہے مہراج پہ یہ جو موجودہ نماز کا نظام تو اس سے پہلے کوئی نماز پڑھتے ہی نہیں تھے پڑھتے تھے نا اس سے پہلے بھی کوئی نماز کا نظام چل رہا تھا پڑھ رہے تھے صبح و شام کی نماز تھی تحجد تھی بلکہ تحجد ہر مسلمان کے اوپر اس وقت فرض تھی لیکن جب یہ نماز پنجگانہ آیا سن دس میں جب آپ معراج پہ گئے ہیں تو واپسی پہ یہ نماز کا جب نظام ملا ہے تو اس کی فرضیت ختم کر دی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہ باقی رہی تل کا نافل اطلق کے درجے میں لیکن باقی مسلمانوں پر سے فرضیت اس کی ختم کر دی گئی چونکہ پنجگانہ یہ نماز کا نظام فرض کر دیا گیا اسی طرح روزے جا کر مدینہ میں فرض ہوئے ہیں لیکن اس سے پہلے سمجھ لیں کہ تین دن کے روزے یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شگر جو ہیں حضرت عطا اور قطادہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے ان کے حوالے سے کہ اس سے پہلے جب تک مکہ میں تھے تو تین روزے ہر مہینے کے یہ فرض تھے ایام بیز کے جو روزے کہلاتے ہیں ابی جیسے کہتے ہیں نا سفید کو ایام بیز جو سفید راتے ہیں چاند کی تیرہویں چودہویں اور پندرہویں یہ تین دن کے روزے جو ہے وہ فرض تھے اور بعد میں پھر اشورہ بھی ان کے ساتھ شامل کر دیا گیا اس کے روزے بھی اشورہ کے روزے بھی فرض ہو گئے اور تین دن کے یہ فرض لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں تو ان کی فرضیت ختم ہو گئی اور یہ سنت معقدہ کی حیثیت سے پھر ہمارے ہاں جاری ہے تو ایام مادودات سے مراد وہ گنتی کے چند دن میں یہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ آپ یہ آیات پڑھیں تو کچھ کنفیئن پیدا ہوگی آگے جا کر تو بعد میں گنتی پوری کر لیں اور اگر کوئی مریض ہے تو سفر میں ہے تو بے شک نہ رکھے بعد میں رکھ لیں اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں کہ کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی وہ بے شک روزہ نہ رکھے اب یہ کنفیئن تھی کہ اگر کوئی طاقت رکھتے ہیں لوگ تو روزہ نہ رکھیں وہ کھانا کھلا دیں لیکن یہ رمضان کا حکم تو نہیں ہے رمضان میں پھر تو معاملہ یور ہو جائے تو یہ ان تین روزوں کا ذکر تھا فمن تتوہ خیرن فہو خیر اللہ اور جو کوئی آزاد مرضی سے نیکی کرنا چاہے یعنی اپنی مرضی سے وہ فدیہ بھی دے اور روزہ بھی رکھ لے تو کیا ہے فہو خیر اللہ تو یہ اس کے لیے بہت بتر ہے بات ہے کہ دونوں کام کر لیں وَاَنْتَصُومُوا خَيْرُ اللَّكُمْ اور اگر تم روزہ ہی رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے انکنتم تالبون اگر تم جانتے ہو اگر تمہیں کوئی علم حاصل ہے عائی کیو ہے تو پھر کیا کرو روزہ ہی رکھو تو بہتر ہے اب یہاں تک تو یہ وہ ایام بیز والے جو روزہ تھے اس کے لیے ان کا ذکر آ گیا اب ذرا اگلی بات سمجھیں رمضان اللذی امزل فیہ القرآن اب یہ رمضان اور روزے کا جو تعلق ہے وہ بیان کریں گے تو شار و رمضان اللذی امزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن اترا ہے اب اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہم نے روزوں کے لیے کیوں رکھا کیونکہ اس میں قرآن اترا ہے حدل الناس جو کل نوئے انسانی کے لیے کیا ہے ہدایت ہے اب ذرہ دیکھیں پوٹینشلی قرآن حکیم کل نوئے انسانی کے لیے کیا ہے ہدایت ہے لیکن بالکل قرآن کے شروع میں کہہ دیا گیا کہ اس سے ہدایت کون حاصل کرے گا حدل المتقیم اس سے ہدایت وہ حاصل کریں گے جو متقی ہیں جن کی وہ اخلاقی حص بیدار ہے جو غلط کام نہیں کرنا چاہتے ہیں صحیح راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو وہ جو بچنا چاہتے ہیں اس کی ناراضگی سے تقوی کے جیسے میں نے کہا بنیادی معنی وقع یقین کے معنی ہوتے ہیں بچنا جیسے ہم دعا میں بھی کیا کہتے ہیں وقنا عذاب بننا ہمیں آگ کے عذاب سے بچائی ہو تو بچنا بنیادی معنی ہوگی اور ویسے تو اس کا ترجمہ وہ ڈرنا بھی کر دیا جاتا ہے لیکن وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے لیکن اس ڈرنے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ تقوی کے معنی ہوتے ہیں کہ ڈرنا یہ بھی ترجمہ میں لکھا ہوں لیکن وہ ڈرنا اس معنی میں نہیں جیسے ہم امریکہ سے ڈرتے ہیں یا اپنے کسی یہاں ڈرنے سے مراد اس وہ ڈرنا ہے کہ جو آپ اپنے والد صاحب سے جیسے ڈرتے ہیں اپنی ماں سے جیسے ڈرتے ہیں والد صاحب سے کیا ڈرتے ہیں کہ والد صاحب کہیں ناراض نہ ہو جائے میری سرکت سے میری اس بات سے تو یہاں ڈرنا بھی اگر ترجمہ کریں گے تو یہاں ڈرنا وہ ہوگا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اس ڈرنے کے معنوں میں تو اب روزے کا بلکل بنیادی مقصد کیا تھا لَا اللَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو تو جب تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا تو اب تم کوالیفائی کر رہے ہو یہ پری کوالیفکیشن ہوگا کس چیز کی کہ اب تم قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتے ہو اگر تقویٰ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے تفسیر لکھ دو لکھی نا کام مشتشکین نے کافروں نے بھی لکھی تو اگر وہ تقویٰ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے تم درس بھی لے لو سارا کچھ کر لو لیکن اس سے استفادہ نہیں کر سکتے تو قرآن اگرچہ کل نوئے انسانی کے لیے ادایت ہے لیکن اس سے ہدایت وہ پائیں گے کہ جو متقیر یہ پانی ہے اگر کلاس میں یہ پانی پیاس کس کی بجائے گا جس کو پیاس لگی ہوگی جسے پیاس ہی نہیں لگی اسے تو جو حدل ناس تو ہے لیکن تقویٰ کے نتیجے میں جن کے اندر طلبِ حدایت ہے وہ حدایت چاہتے ہیں انہیں پھر یہ قرآن حدایت ادا کرے گا وَبَيِّنَاتِمْ مِنَ الْحُدَا اور اس اعتبار سے اس میں حدایت کی بڑے واضح اور کھلی روشن چیزیں ملیں گے آپ کو اس مقصد کے تحت پڑھو گے تو یہ آپ کو حدایت دے گا وَالْفُرْقَان اور فرق کر دینے والی چیزیں آپ ڈیٹا بیس سے کنفیوز نہیں ہوں گے یعنی یہ کلیریٹی کوشنٹ بھی آگیا سی کیوں جو اس وقت چل رہا ہے دنیا کا مسئلہ اس کے اندر بلکل کلیریٹی آ جائے گی آپ کے اندر چیزوں میں جب اس کے مایار پر اور اس پر پرکھیں گے کیونکہ یہ آپ پڑھتے نہیں ہیں تو نیٹ پہ مختلف انفرمیشن سنتے ہیں تو کنفیوز تو ہوتے ہی ہیں نا جی انہوں نے یہ کہا انہوں نے یہ کہا نوجوان ہم سے پوچھتے ہیں جی یہ مسئلہ فلانے نے بیان کر دیا یہ فلانے کر دیا تو اگر قرآن پڑھے گا تو کنفیوز یہ قرآن کلیر کر دے گا اور ویسے ایک اور بات کہہ دوں ہم کہتے تو ہے ہم مسلمان ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دین آئے قرآن کا نظام نافذ ہو عدل و انصاف ہو لیکن یہ بھی یہاں سے اوپر اوپر ہی کہتے ہیں جس کتاب کو ہم پڑھنا ہی نہیں چاہتے اس کا نظام نافذ کریں گے اس کا نظام لانا چاہتے ہیں اس کو کھول کر پڑھنے کو تیار نہیں ہے نہ سمجھنے کو تیار ہے کلیرٹی کیسے آئے گی فَمَنْ شَاهِدَ مِنْكُمْ وَشَحَرَ تو طاقت رکھتا ہے فدیہ دے دے نہ رکھے وَمَنْ كَانَ مَرِيزًا ان کے لیے یہ رعایتیں صرف ان کے لیے برقنار رکھیں ایکسپشنز اب یہ سب کے لیے وہ رعایت نہیں تھیں وہ ایکسپشن کے درجے میں نہیں کوئی پیشنٹ ہے اس درجے کا کہ روزہ رکھنے سے اس کی جان کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو اس درجے میں تھی يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْحُسْرَ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے وہ یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے لیے کوئی تنگی تکلیف علا معاملہ ماذا اللہ اس نے یہ روزے رکھ کر جو رکھوا کر تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا نہیں کیا وہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے ویسے آج کی دنیا میں تو میڈیکل سائنسز میں بھی دنیا وہاں پہنچ چکی ہے کہ اب کون سا مکتبہ فکر اور کون سا دنیا کا ماہر ہوگا جو یہ نہیں کہے گا کہ فاسننگ 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 یہ تو دنیا میں تقریباً ہر طرف سے اب آوازیں آ رہی ہیں وہ جاپان کے کسی آپ کہلے کہ ماہر کو کر لیں امریکہ کے کر لیں کوئی فرانس کو آلینڈ والے کو دیکھ لیں یا انگلینڈ والے وہ یہ کہے کہ فاسننگ بڑی ضروری ہے چولہ سترہ گھنڈے فاسننگ ہونی چاہئے یہ اب پہنچ رہے ہیں وہ اس نتیجے کے اوپر یہ پرابلم جاڑی دنیا کی ساری جتنی بیماریاں ہیں ان کی جو خرابی کا باعث ہے وہ روزہ نہ رکھنا فاسننگ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ اس ٹریننگ میں ہم پر تو اس کے انکشافات اور اس کی حکمتیں بعد میں واضح ہونی تھی اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پہلے ہی ٹریننگ دے دی کہ آپ روزہ رکھیں اور البتہ کیا کیا کرو تم گھنٹی پوری کر لیا کرو کسی وجہ سے سفر میں بیماری میں اچھا اس کے اولٹ بھی نہیں چلے جانا کہ بندے کو تقوی کا عیضہ ہو جائے ایک سو چار کا مخار چڑھا اور کہہ کے نہیں روزہ رکھنا ہی رکھنا جب اللہ نے ریایت دی ہے تو اس کے شکر کا تقاضی یہ ہے کہ وہ ریایت بھی اٹھائی جائے اس کو تکلیف میں خام خواہ جیسے اللہ نے کہا آپ نے آپ کو ڈالنا کوئی اچھی بات نہیں یا پسندیدہ بات نہیں جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے آسانی سے کوئی کر سکتا ہے تو وہ دوسری بات ہے ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو آپ جب پڑاؤ ڈالا شام کو تو دیکھا کچھ لوگ بلکل بے حال پڑے ہیں اور کچھ کام کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ ان لوگوں کو کیا ہوا ہے یہ کیوں ایسے بے حال پڑے ہیں تو بتایا گیا کہ یہ روزے سے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں سفر میں اس حال میں روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں وَلَيْتُقَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ اصل شئے یہ ہے کہ وہ روزہ تم نے کھایا بھی ہے تو اللہ کی نافرمانی نہیں کر دی شئے تمہیں یاد رہے کہ یہ حکم کس کا ہے اللہ کا ہے اس نیت سے تو جرم ہو جائے گا اس اللہ کی بڑائی کو جو ہے وہ کیا کرو یاد کرو وَلَيْتُقَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ جیسا کہ اس نے تمہیں حدایت کی ہے وَلَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تمہارے اندر شکر کا مادہ پیدا ویسے اب دنیاوی اعتبار سے بھی میں اگر بات کروں تو اللہ تعالیٰ نے جس قدر ہمیں روزوں کا یہ اتمام کیا اور رکھوائے اور دنیا کے مسائب اور علائم کا اور بیماریوں کا تذکرہ کریں تو واقعتاً ایک شکر کا جذبہ تو فیزیکلی بھی آجاتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ تُو نے سارا اکینے آدمی کا بھی رکھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو پورا ایک ماحول بنا ہوتا ہے تو وہ آسانی ہو جاتی ہے اور ایک اور معاملہ بھی ہے جو اس سے اگلی آیت کے ساتھ اس کو جوڑیں گے لَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ وہ کیا ہے اب یہ روزے کا ایک باطنی پیلو ہے وہ باطنی پیلو کیا ہے کہ یہ جو انسان ہے یہ سمجھے کہ کمپاؤنڈ ہے مرکب ہے اس میں ایک وجود یہ ہیوانی ہے ہمارا اسی کے تقاضے ہیں اور ایک ہمارا کیا ہے روحانی وجود ہے روح ہے انسان کے اندر اس کے اپنے تقاضے ہیں یہ جسم جو ہے مٹی سے نکلا ہے مٹی میں ہی چلا جائے گا غذا بھی مٹی سے لیکن یہ جو روح ہے یہ اوپر سے آئی ہے جائبگی بھی اوپر اور اس کی غذا بھی اوپر سے قرآن حکیم کی صورت میں ہمیں دی گئی تو یہی وجہ ہے کہ رمضان میں دیکھیں پروسس الٹا ہو جاتا ہے پروسس کیسے الٹا ہو جاتا ہے کہ عام دنوں میں تو عشاء آپ نے پڑھی اور مطمئن کھایا پیا دن کو توانا بھی رہے تو اگر ہم سوچے دوں تو یہ چاہیے تھا کہ عشاء کی نماز بھی کوئی آدھی ہو جاتی رات کو دن کو بکھے پیاسے تھے روزہ رکھا ہوا تھا تو رات کو آسانی ہونی چاہیے تھے ایسے بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کام میں مشکت میں آسانی دھو لوگوں کو روزے کی آلت میں تو خود تو نہیں دی اس کی بجائے رات کو کھڑے ہو کر کیا کرو ترابی پڑو ایسے ایک ترابی ہے جو ہم پڑھتے ہیں گھنٹے میں ہم نے جیسے باقی کھانوں میں ٹوٹل پورا کرنا ہوتا ہے نا یہ ہم پورا کر رہے ہیں ویسے جس کو قرآن کیام اللیل کہتا ہے نا وہ کوئر شئے ہیں دہے قرآن کس کو کہہ رہا ہے کیام اللیل یا ایو المزمل کم اللیلہ اللہ قلیلہ نصفہو او انکس منہ قلیلہ اے مزمل صلی اللہ علیہ وسلم کم اللیلہ رات کو کھڑے رہا کیجئے نصفہو کتنی رات کھڑے رہا کیجئے نصفہو آدھی رات او انکس منہ قلیلہ یا اس میں سے تھوڑا سا کم کر لیجئے آدھی رات میں سے اوزد علیہ یا اس میں تھوڑا سا زیادہ کر لیجئے ورتل القرآن ترتیلہ اور قرآن کو پڑیے ٹھیر ٹھیر آرام آرام ہم تو دیکھتے ہیں جو سب سے تیز ہو اب ذرا اس بات کو ذرا سبجے ذرا آئیڈیل سیچویشن کریئٹ کریں بارہ گھنٹے کی رات ہے اور بارہ گھنٹے کا دن ہے تو کیا کہا جا رہا ہے حضور کو کہ کیا کریں کتنا قیام کریں آدھی رات تو کتنا ہونا چاہیے چھے گھنٹے تو کہا گیا کہ یا اس میں سے تھوڑا سا کم کر لیجئے تو چھے میں سے کتنا کم کریں گے وہ تو آدھا ہو جائے گا نا کہا کہ تھوڑا سا کم کیجئے کوئی گھنٹہ کم کرو نا پانچ گھنٹے یا زیادہ زیادہ چار تین نہیں کر سکتے اس میں بھی زیادہ زیادہ چار چار تو یعنی منیمم جو قیام اللیل کا نصاب ہے وہ کتنا ہے چار اب ذرا دوسری طرف آیت پوری پڑھے نا اب چھے میں کچھ اضافہ کر لیں دو گھنٹے کم کیے تو دو اضافہ کر لیں تو کتنے ہو گئے آٹھ یہ درمیان میں رکھا کہ منیمم آپ چار گھنٹے پڑھے اور میکسیمم آٹھ اس کے درمیان میں رہے تو یہ ہے جو ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ قیام اللیل تو یہ ہے اور وہ کس کے ساتھ ہے قرآن کے ساتھ ہے اب اس قیام اللیل کا اعتماع مجھے لگتا ہے کہ خلیل نے کیا ہوا ہے کہیں اور اسی لئے اس نے مجھے آتے ہو کہا کہ اس پر گفتگو کر دی وہ یہ ڈیفائن کرے گا کہ اس نے کہاں کیا ہے کیسے کیا ہے لیکن یہاں اگلی بات سمجھ لیں اس کو آزاد مرضی پر رکھا جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی will power مضبوط ہو اس کی قوت ارادی اس کی خودی develop ہو وہ آئے آگے اپنی مرضی سے آئے آگے جس نے کوئی آگے بڑھنا ہے اور میں بتا دوں آگے بڑھنے کے لیے یہ کرنا ہی پڑتا ہے من طلب الاولہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں من طلب الاولہ سہر اللہ علی جو چاہتا ہے کہ انچا جائے تو پھر لازم ان اسے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یار اس بچے کو کیا ہو گیا ساری رات پڑھتا رہتا ہے اس کا دباخرام ہو گیا اس نے کوئی نہ کوئی ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے نا یہ قائدیازم جو پڑھتے تھے ساری ساری رات تو کوئی مقصد تھا نا بھے مقصد تو ایوانوں کی زندگی ہے تو یہ جو ہے کہ کوئی نہ کوئی اگر آپ نے مقصد کیا تو آپ will power چاہیے یہ basic آپ کہلے کے مسئلہ آگیا تو لازم ان پھر یہ میں شکت کرنی پڑے گی تو اب جو چاہتا ہے کہ اٹھے تو اسے کوئی نہ کوئی قربانی دو دینی پڑے گی پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمت دیتا ہے اچھا اب دوسرا مسئلہ اس کے ساتھ ایک الریٹڈ وہ کیا ہوگا آپ کہتے ہیں گھنٹے کی تو پڑی نہیں جاتی تو تین گھنٹے چار کی کیسے پڑیں گے مشکل تو گھنٹے کی بھی ہے لیکن ایک مسئلہ آپ ڈراما یا پکچر دیکھتے ہیں نا فلمیشن میں تو تین تین گھنٹے کی دیکھ لیتے ہیں کہ نہیں اور اگر کوئی جیپنیز میں چل رہی ہو تو سب ٹائٹل کے بغیر ابھی بات کرتے ہیں سب ٹائٹل پہ آتے ہیں انہوں نے کہا ہے تو آ جاتے ہیں لیکن اگر سب ٹائٹل نہ ہو تو سب ٹائٹل ہو تو تین گھنٹے دیکھ لے گے نا وہ سب ٹائٹل ہو تو مشکل ہوتا یا نہیں بھوریت ہوتی ہے یا نہیں گھنٹہ بھی مشکل ہو جاتا ہے اسی طرح جب ہم قرآن حکیم بغیر سمجھے سن رہے ہوتے ہیں تو مشکل ہے وہ گھنٹہ تو جب ہم تین گھنٹے سمجھ کر پڑھ رہے ہوں گے تو آسانی ہوگی یا اس کو کچھ یوں سمجھ لیں کہ ایک بک ہے آپ کو میں دے دوں کہ یہ چائنیز میں جیپنیز میں لکھی ہو ہے اس کو پڑھو ذرا وہ سب ٹائٹل کا مسئلہ ختم ہو جائے گا پڑھو تو مشکل ہے جبکہ ایک نوول دے دوں وہ ہو سکتا ہے ساری رات لگ جائے ارتگل ڈرامے کی تھا تو انشان سنتا ہے تو اسی طرح اگر قرآن حکیم آپ سب ٹائٹل کے ساتھ سننا چاہتے ہیں اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کھلی کہاں ہے انتظام ایک تو ایپی لیون میں ہے اچھا دوسرا جو ہے یہ کھنا پھو گیا 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 پہ تیسرا آپشن تو یہ آپ کو خلیل بتائے گا کہ وہاں یہ اتمام اس انداز سے ہو رہا ہے تین جگہ پہ کہ جو لوگ احمد کر سکے چاہے تھوڑی دیر کو کر سکے تو اس میں جو لوگ حمد کر سکے نا تو وہ آئے اور اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنا مضبوطی سے تعلقیں چھوڑے اصل میں اسی کتاب کے ساتھ تعلق جھوڑیں گے تو آپ مختلف پرابلم سے کنفیزن سے بچیں گے اور دوسری بات یہ ہوگی کہ اس سے تعلق جھوڑنا ہی اصل میں اللہ سے جو حضور نے فرمایا یہ کتاب وہ رسی ہے کہ جس کا ایک سرہ اللہ کے پاس ہے اور دوسرا سرہ آپ کے آپ یہ وہ کنیکشن ہے جو یہ کتاب قائم کرے گی اور اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ ابھی تو یہ رکوع کی چند ہی آیات ہوئی ہیں ابھی یہ باقی رکوع بھی ہے تو پاس منٹ کوسنڈ ہاں تو اس پر میں یہاں پر ختم کرتا ہوں پھر آئندہ پروگرام جب آپ رکھیں تو پھر اس رکوع کو باقی عصے کو بھی مکمل کر لیں گے تاکہ روزے کے دوسرے پہلو بھی وہ سامنے آ جائے تو آپ کوسٹن آنسر کر لیں اب اس کا جو فلسفیانہ حصہ ہے وہ گویا اس کے بعد شروع ہو گا وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِيَنْ نِفَنِنْ 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 روزے کے نتیجے میں یہ چیز پیدا ہونی چاہیے